بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین و مومنات خدا مند مطال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے نیت مقتصر وقت میں ہم جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے طرح ان کے بارے میں بھی سنئے گا ایک عظیم المرتبت ایت اللہ سید شہاب الدین مراشی نجفی کی چار وسیعتیں ہمیں بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکیں پہلی وسیعت کہ میرا وہ لباس جو محرم اور سفر میں میں پہنا کرتا تھا اور میں عزاداری امام حسین علیہ السلام منایا کرتا تھا میرا وہ لباس میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا کتنی فضیلتیں اس لباس کی کہ ایک وہ مجتہت کہ جو ساٹھ ستر سال مرجعیت کہ انہوں نے گزارے لیکن انہوں نے کس چیز کی وسیعت فرمائی کہ میرا وہ لباس جو ماہ محرم اور سفر میں عزاداری کے لیے میں استعمال کیا کرتا تھا میرا وہ لباس میرے کفن میں رکھنا ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے دوسری چیز جس مسلح پر میں جس جائے نماز پر ستر سال تک نماز شب پڑھتا رہا اس جائے نماز کو میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا تاکہ میری بکشش کا سمان ہو جائے وہ مسلح ہو جائے نماز ہو وہ چٹائی ہو کوئی چیز بھی ہو کہ جس پر انسان نماز پڑھتا ہے وہ اس کا گواہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ پروردگارہ اس شخص نے میرے اوپر کھڑے ہو کر تیری عبادت کی تھی تیسری چیز خاک شفاہ طربت امام حسین علیہ السلام سے بنی ہوئی وہ تسبیح کہ جس تسبیح کے دانوں کو میں پھیر کر استغفراللہ ربی و عطوبو علیہ پڑھا کرتا تھا میں استغفار کیے کرتا تھا میری وہ تسبیح خاک کربلا کی شفاہ کربلا کی وہ تسبیح میرے ساتھ میرے کفن میں رکھنا تاکہ میری بکشش کا سامان ہو جائے چوتھی چیز میرا وہ رومال کہ جب میں مجلس امام حسین علیہ السلام اور مجلس سیدہ کائنات اور شہدہ کربلا اور عائم حدا علیہ السلام کی مجلس میں جایا کرتا تھا وہاں پر جس رومال سے میں اپنے آنسو صاف کیا کرتا تھا میرا رومال اور ظاہران یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس رومال کو دھویا نہیں تھا بلکہ اس کو ایسے ہی رکھا تاکہ وہ ان کی بکشش کا زمان ہو سکے انہوں نے چار یہ وسیعتیں فرمائی اور ان کی وسیعتوں پر یہ عمل کیا گیا ان کے ساتھ وہ رومال جو عزائے سید و شہدہ میں اپنے آنسو صاف کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ان کے دفن کیا گیا ہمارے لئے بھی یہ درس ہے کہ ہم پہلے تو ان چیزوں کو اپنائیں عزاداری میں سیاہ لباس کو اپنائیں اور یہ سیاہ لباس سوگواری کی علامت ہے اور اپنا مسلح اپنے جائے نماز معین کریں اس پہ نماز پڑھیں تاکہ وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کے بعد طربت امام حسین علیہ السلام پر سیدہ کیا کریں اور طربت امام حسین علیہ السلام سے بنی ہوئی خاک شفا کی تسبیح اس کو بھی اپنے استغفار اور اپنے تسبیح حضرت زہرہ کے لئے اس کو استعمال کریں اسی کے دانوں کو پھیریں اور استغفار کریں اور پھر اپنا کپنا معین کریں کہ جس کے ساتھ عزاداری کے وہ آنسو صاف کریں اور یقیناً وہ آنسو حضرت زدیقہ اطاہرہ قیامت والے دن اس کی قیمت تمام شیعیان کو ادا کرے گی انشاءاللہ خدا مندہ متعال ہمیں بھی ایسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ